اس سے ملنے کا خواب جب آنکھوں میں جگ جاتا ہے یار وہ ہاتھ نہیں ملاتا گلے لگ جاتا ہے اور ایک مطلعہ ایک شیر شیر کہو گے گزاری شاہب سے میری ادھوری سی خواہش کو پوری آج کر دو تم مکمل دن میں سے کچھ پل میرے نام کر دو تم میری ادھوری سی خواہش کو پوری آج کر دو تم مکمل دن میں سے کچھ پل میرے نام کر دو تم میں سب کے سامنے پڑھنے میں تھوڑا ہچ کچھاتا ہوں ہمت مل جائے گی اگر ارشاد کر دو تم بہت بہت شکر ہے اور میری اہمیت کا اندازہ تو کچھ ایسے لگا سکتی ہے میری اہمیت کا اندازہ تو کچھ ایسے لگا سکتی ہے تو چاہے تو مجھے بس ایک ہفتے میں بولا سکتی ہے میری اہمیت کا اندازہ تو کچھ ایسے لگا سکتی ہے تو چاہے تو مجھے ایک ہفتے میں بولا سکتی ہے میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہوں یہ اب پتا چلا میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہوں یہ اب پتا چلا تو میرے بغیر بھی اپنا جنم دن منا سکتی ہے بہت 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 بہ آیا ہوں اور اب تم سے محبت بڑی پاک ساف کروں گا اور اب تم سے محبت بڑی پاک ساف کروں گا اظہار کرنے سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں ارشاد کرنے سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں اور اس سے ملنے کا خواب جب آنکھوں میں جگ جاتا ہے اس سے ملنے کا خواب جب آنکھوں میں جگ جاتا ہے یار وہ ہاتھ نہیں ملاتا گلے لگ جاتا ہے اس سے ملنے کا خواب جب آنکھوں میں جگ جاتا ہے یار وہ ہاتھ نہیں ملاتا گلے لگ جاتا ہے اور فون پر بے تہاشا باتیں کرنے کی یہ عادت تیری ملنے پر کا تیری جوان پر تالہ لگ جاتا ہے اور اب اسے گزل کی شروعات کروں گا اور ایک ذہن صاحب ہیں پاکستانی شاعر ہیں میں ان کے ایک مطلے سے اپنی گزل کی شروعات کروں گا کہ اسے دل کی ساری باتیں بتا کر بھیجا تھا اسے دل کی ساری باتیں بتا کر بھیجا تھا کل رات گھر دیر سے گئی کل رات گھر دیر سے بھیجا تھا آئینہ فراق میں تھا اسے دیکھنے کو آئینہ فراق میں تھا اسے دیکھنے کو موپے ملتانی لگا کر سامنے بھیجا تھا آئینہ فراق میں تھا اسے دیکھنے کو موپے ملتانی لگا کر سامنے بھیجا تھا نرازگی بڑی سنجیدگی کی کگار پر تھی نرازگی بڑی سنجیدگی کی کگار پر تھی ختمیں رکھ کر دیا چھلا ساتھ بھیجا تھا میرے منانے پر گالوں کو چوما تھا اس نے میرے منانے پر گالوں کو چوما تھا اس نے پھر بڑے شرماتے ہوئے ہم نے آئینہ دیکھا تھا پھر بڑے شرماتے ہوئے ہم نے آئینہ دیکھا تھا اور میرا روٹنا اسے ایک جرم سا لگتا ہے اور میرا روٹنا اسے جرم سا لگتا ہے کھیر کے ساتھ انہوں نے مافی نامہ بھیجا تھا کھیر کے ساتھ انہوں نے مافی نامہ بھیجا تھا اور محبت کتنی پاک صاف ہے کیا بتاؤں تمہیں کہ محبت کتنی پاک صاف ہے کیا بتاؤں تمہیں سب سے پہلے ہم نے تحفے میں برخہ بھیجا تھا سب سے پہلے تحفے میں ہم نے برخہ بھیجا تھا اور دنیا ترستی تھی شویب ہم سے ملنے کو دنیا ترستی تھی شویب ہم سے ملنے کو اور ہم نے ان سے ملنے کے لئے ایک عرض بھیجا تھا عرض مطلب ایک ریکویسٹ ملنے کے لئے ایک عرض بھیجا تھا اور ایک مطلعہ اس کے گزل کے کوئی شیئر ہے کہ تُو نے جو کل تکیہ دھویا تھا تُو نے جو کل تکیہ دھویا تھا اسے میں نے مہینوں میں بھگویا تھا تُو نے جو کل تکیہ دھویا تھا اسے میں نے مہینوں میں بھگویا تھا میں تیری یادوں میں راتوں جاگا تھا میں تیری یادوں میں راتوں جاگا تھا ایک تو ہے جو آرام سے سویا تھا ایک تو ہے جو آرام سے سویا تھا برباد نہیں ہوا دولت گوانے سے برباد نہیں ہوا دولت گوانے سے دراصل میں نے تجھے کھویا تھا دراصل میں نے تجھے کھویا تھا بھلا انا اب میرے کس کام کی بھلا انا میرے اب کس کام کی بھری محفل میں بے عزت جو ہویا تھا اور تیرے ماتھے پر تو شکن بھی نہیں تھی تیرے ماتھے پر تو شکن بھی نہیں تھی حقیقتن تُو نے کچھ نہیں کھویا تھا حقیقتن تُو نے کچھ نہیں کھویا تھا بہت بہت شکریہ اور خوابوں کو خواب ہی رہنے دیا خوابوں کو خواب ہی رہنے دیا حقیقت میں سپنا کونسا سچ ہویا تھا اور آنسو بہانے سے بڑا کتراتا تھا آنسو بہانے سے بڑا کتراتا تھا تیرے جانے پر بہت رویا تھا اور ایک دوسری قضل ہے وہ جب نکلا تو شانوں سان سے نکلا وہ جب نکلا تو شانوں سان سے نکلا یار وہ شہر سے بڑی آنبان سے نکلا وہ نکلا تو شانوں سان سے نکلا یار وہ شہر سے بڑی آنبان سے نکلا جب وہ حسینہ نکلی اپنے میان سے تب جا کے میں اپنے مکان سے نکلا وہ حسینہ نکلی جب اپنے میان سے تب جا کے میں اپنے مکان سے نکلا سوچ سمجھ کر بولنے کے لئے مشہور ہوں سوچ سمجھ کر بولنے کے لئے مشہور ہوں اسے دیکھ کر ہر ایک لفظ زبان سے فسلا اسے دیکھ کر ہر ایک لفظ زبان سے فسلا اس کے حسن کے جلوے کیسے ہیں کیا بتاؤں اس کے حسن کے جلوے کیسے ہیں کیا بتاؤں ہر ایک شخص دیکھنے اسے دکان سے نکلا ہر ایک شخص دیکھنے اسے دکان سے نکلا بہت بہت شکریہ اور ہور کوئی اس دنیا میں دکھنی ناممکن ہے اسے دیکھ کر یہ خیال بھی گمان سے نکلا اسے دیکھ کر یہ خیال بھی گمان سے نکلا اور ستارے اداس بیٹھے تھے عبر کے پیچھے چھپ کر ستارے اداس بیٹھے تھے عبر کے پیچھے چھپ کر وہ جب چھت پر گئی تب جا کر چاند آسمان سے نکلا اور ایک گزل ہے میں ہاں پہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں اب اتنا بھی شرماؤں مت اب اتنا بھی تم شرماؤں مت محبت کو ہاتھوں سے گواں مت ایک سجر کے نیچے ہم دونوں کتنا حسین پل ہے جاؤں مت اور بالوں کی لٹ گال پر حسین لگتی ہے بالوں کی لٹ گال پر حسین لگتی ہے ارے رہنے دو ہٹاؤں مت اور کہہ دو شہر جانے کی بات جھوٹ ہے اور کہہ دو کہ شہر جانے کی بات جھوٹ ہے کیا میں دشمن ہوں رولاؤں مت اور تمہارے ساتھ دنیا مکمل لگتی ہے تمہارے ساتھ دنیا مکمل لگتی ہے ادھورہ ہو جاؤں گا جاؤں مت اور تمہیں جانا ہی ہے تو صاف بول دو تمہیں جانا ہی ہے تو صاف بول دو مجھ سے اتنی خوشام دے کر واؤ مت اور ایک آخری شیر فیرم میں جگہ لوں گا کہ تم آ کر شیشا جوڑنا چاہتے ہو تم آ کر شیشا جوڑنا چاہتے ہو وقت برباد کرو گے آو مت